اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی وانا من الحسین حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حسینی چینل کے ذریعے سے جس طریقے سے دو مہینے آٹھ دن آیام اعظامیں یا سال بھر تک کے عدداری کے موقع کو اوپر تمام چینلز میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنڈ میڈیا سوشل میڈیا پیغام نشر کربلا امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زمانے تک کے پہنچاتے رہتے ہیں اس کے لیے لائق ستائشہ جناب رفعت عالم صاحب اور حسینی چینل کی پوری ٹیم آج ساتھویں ربی روول ہے کل چپتا دیا ہے پہلے محرم چہلن میں تمام ہو جاتا تھا چہلن کے دن اضا تمام ہو جاتی تھی یہ جو اٹھارہ دن اضا کے بڑھے اور جو دو مہینے آر دن کا محرم ہوا اس کے پیچھے کی مختصر تاریخ میں حسینی چینل کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواب اگن صاحب مرہوم کو ایک جنرل کے قتل میں فسا دیا گیا جبکہ وہ قتل انہوں نے نہیں کیا تھا اور ان کو بہرحال اس قتل میں انوالف کر دیا گیا اور انہیں فاسی کی صدا ہو گئی نواب اگن صاحب مرہوم کو بہرحال اب گھر کے اندر ان کے شبیداری کی تاریخ آگئی گھر والوں نے یہ تائی کیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے تازیہ نہیں اٹھائیں گے اور تازیہ گھر میں رکھا رہا جب تازیہ گھر میں رکھا رہا اور وہ مولا سے مناجات کرتے رہے گھر والے تازیہ کے سامنے بیٹے ہوئے گریہ اوزاری کرتے رہے اپنے مولا سے لو لگائے بیٹے رہے جس دن فاسی ہونے والی تھی اسے ایک دن پہلے ایک شخص کانپور کا رہنے والا حاضر ہوتا ہے عدالت میں اور اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قتل میں نے کیا تھا اور نواب اگن صاحب بیچارے یہ بے خصور ہیں ان کا کوئی دور دور تک اس قتل سے تعلق نہیں ہے نواب اگن صاحب مرہوم کو بحفاظت بائزت بری کیا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں آتے ہیں آٹھویں ربیر اول کا دن تھا یعنی ساتھ کی رات گزر رہی تھی جب وہ اپنے گھر پہنچے اور دوسرے دن روزے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام تھی لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دن تاروں کے سائے میں انہیں نے شاندار طریقے سے جس وقت وہ جیل سے چھوٹ کے آئے فوراً انہیں نے کہا کہ کل صبح ہم تازیہ اٹھائیں گے اور جب انہیں نے کہا کہ کل صبح ہم تازیہ اٹھائیں گے تو وہ اپنا تازیہ لے کے دب گھر سے نکلے تو پدا یہ چلا کہ اس دن لکھناؤں میں بہت سے تازیہ نہیں اٹھے کیونکہ نواب اگل صاحب کا تازیہ نہیں اٹھا اس لیے چہلوں کے دن بہت سے تازیہ نہیں اٹھے اس لیے تاروں کے سائے میں یہ تازیہ خاموش ایک شخص سواری پہتا ہوا ان کے گھر سے نکلا اور روضہ کازمین میں جا کے جیسے گزشتہ سالوں میں ہوتا آیا ہے ویسے ہی یہ تازیہ روضہ کازمین میں دفن ہوا تو اس طریقے سے اٹھارہ دن ادا کے بڑھے اور یہ عدداری سینہ زنی ماتم جو اٹھارہ دن ہو رہا ہے اس کے پیچھے نواب اگل صاحب اور ان کے خانوادے کے خدمات ہیں لیہذا میں حسینی چینل کی تمام ٹیم کو میں تہہ دل سے شکریہ عدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے حسینی چینل نے ادا کو گھر گھر تک پہنچانے کا کام کیا جو بزرگ لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں جو بزرگ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہ ان چینلز کے ذریعے سے جو ہمارے مذہبی چینلز ہیں ان چینلز کے ذریعے سے وہ ادا کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں گریہ کرتے رہتے ہیں لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ ان چینلز جو آپ کے مذہبی چینلز ہیں اس کے اندر حسینی چینل ہے زینبیہ ٹی وی ہے وین ٹی وی ہے علی ٹی وی ہے اور دوسرے چینلز ہیں کربلا ٹی وی ہے یا جتنے بھی ہمارے مذہبی چینلز ہیں جو پیغام نشر کربلا کر رہے ہیں ان کو جتنا ہو سکے اتنا تعاون کریں تو بہتر ہوگا فقا تو بس سلام